موسیقی 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 یہ سریس بڑی عمر کے ہیں حرمی چھوٹی عمر کے لگی بھی یہ ابھی سب سے چھوٹی گڑیا ہے یہ یا چھوٹی بابو ہے یہ لگاتار دس دس منٹ یوگا بھیانس کر رہی ہے اور بڑی خوش رہتی ہے کیٹی عمر نہیں تھے ہرمی سات ورش کی ہے اور جو میرے بائیں ترہ بچہ بیٹھا ہے اس نے تو دو سال سے اب اپنی ڈائیبٹیز کو 5.5 پر ایچ بی ای ون سی ایوریس سوگر 5.5 اور ویسے چیک کر آتے ہیں تو سو سے نیچے کر لیا ہے یہ بائیں ترہ جو بالک بیٹھا ہے کشن اس کی انسولین اسی تھی اور بڑے خطرنا کمپلیکیسنز تھے دو سال سے ایک بار بھی کوئی الوپیتھی کی دوائی نہیں کوئی انسولین نہیں اور سبتہ میں ایک بار لڈو جلے بھی بکھا لیتے ہیں باہر طرف جو ہے سنیتہ جی مکھن بھی لو رہی ہے اسی کو آج مکھن کی روٹی کھلائیں گے کیونکہ جنم دن بھی ہے اس کا کشن کا ونیتہ جی جو ہے باجرے کے ٹکٹ بنانے میں لگی بھی ہے اور آگے ہماری بہن جو ہے کسوم لطا وہ شاگ کی تیاری کر رہی ہیں اچھا ہیلڈی پھوڈ کھائیں اپنے ہیلڈی پھوڈ ہے بیٹس ہیلڈی لائف سٹائل پورے ہیلڈی پھالے پیار ہو رہی ہے دنچریہ ٹھیک اپنا لے تو اور مٹی کی ہانڈیاں چڑی ہوئی ہیں تو یہ منڈو کا حسن آج سوامی جی دو دو دیوس ہے ایک ورلڈ ڈیابیٹیز ڈے ہے تو آج چلڈرنز ڈے بھی ہے شگر دیوس اور بالک دیوس بھی آج ہے تو آج بالک دیوس کے موقع پر بالکوں میں جو شگر ہے وہ بھی دور کریں گے اور بڑوں میں جو شگر ہے اس پریشانی کو بھی دور کیا جائے گا سوامی جی ایک لندن کی سٹڈی آئی لندن سے اور یہ چونکانے والی سٹڈی ہے لوگوں کے کھانپان پر یہ سٹڈی کی گئی ہے اس سے پہلے اس سٹڈی کے بارے میں ہم بتائیں اس سے پہلے آج چلکی ورلڈ ڈیابیٹیز ڈے پر باڈی میں شگر لیول نہ بڑھے اس کے لئے پورا یوگا بھیاس کا آپ پیکج کروا دیجئے پھر ہم اس سٹڈی کے بارے میں بتائیں گے اور اس پر بھی آپ سے بات کریں گے تو دیکھو منڈو کا حسن اور یوگا مدرہ حسن یوگا مدرہ حسن تو بہت ہی جروری ہے لیکن جو نہ کر پائیں یوگا مدرہ حسن اردھمت سندرہ حسن وکرہ حسن گمکہ حسن بچوں کے لئے بھی آج ہم دو منٹ کے اندر پورا جو پیکج ہے سیر شاہ حسن سروانگ حسن حلاشن چکرہ حسن پشمت تانہ حسن اور سور نمسکار کا دو منٹ میں حسن دو منٹ میں سور نمسکار اور پرنائیم کے ساتھ کریں گے تو پانچ منٹ بھی جو بچے یوگ کر لیں گے وہ کسی روگ کے چکرمیوں میں نہیں پھسیں گے تو سب سے پہلے تو میں ڈائیبٹیز کے پیسنٹوں کو یہ وشواہ دلانا چاہتا ہوں کہ ہم ڈائیبٹیز جس کارن سے ہوتا اس پینکریاز کو ہم ایکٹیویٹ کرتے ہیں اور ڈائیبٹیز کے کارن سے جو آپ کے کیڈنی پر آنکھوں پر برین نروس سسٹم پر جو دوس پر بھائو پڑتا ہے جس کو انگریزی میں کہیں تو ہم ڈائیبٹیز اور ڈائیبٹیز کے کامپلیکیسنس کو ٹھیک کرتے ہیں سسٹیمک اور سمٹومیٹک ایک تو ہم نے پینکریاز کو ریجیومنیٹ کیا پینکریاز کے بیٹا سیس کو اور جو اس کے جو کامپلیکیسنس ان کو ریکاور کرتے ہیں اور اس کا لائیو ایک جامپل کشن ہے کتنی تھی بیٹا انسولین آپ کے انسولین میں جس ٹھٹی یونٹ سے سٹارٹ ہوئی تھی اور ایٹی یونٹ تک اور اس کی لیور کیا اور اس کی کی حالت تھی سپلین ٹھپٹی لیور تو ہو گیا تھا ساتھ میں میرا جو گول بیٹا تھا پورا شرنگ ہو چکا تھا گول بیٹا شرنگ ہو چکا تھا دائیبٹس کی بیدے سے اور میری سپلین نا بھی تک بڑھ چکی تھی نا بھی تک آ گئی تھی دوسرے بھی میرے پیرو میں کریمس آنا پوری بلڈ کی بھائیو کمیشتری بھائیو کمیشتری بھائیو گئی تھی پھر میں نے یہ دوہزہ سترہ میں یہاں یوگرام میں آیا تھا تب اسی یونیٹ تھا حالت اتنی گمبر تھی کہ میں کدم بھی چل نہیں پارتا ایسے میں پکڑ پکڑ کے لکے آیا تھا تو دوکٹر نیرد لگاتار یوگ کرتے رہے ہیں لگاتار میں یوگ کرتا رہا پورا ایک سال لگا مدھے لگاتار یوگ کیا ہے اب ڈان ہوتے تھی شکر میں لگاتار ایک سال تک میں لگا رہا اور اب کتنے دنوں سے کوئی دوائی نہیں کھا لی اس کا دو سال ہو گئے دو سال سے کوئی دوائی نہیں اور اب ایچ بیونسی اور ڈائیپ ٹیز کی رہتی ہے 5.6 اور ایچ بیونسی آتی ہے اور میری لڈو کھانے کے بات میری سوگر ایک دنوں میں نبے نورمالی آتی ہے لڈو کھانے کے بعد سوگر لڈو جلے بھی کھاتا ہے تب سوامی جی نے ایک بار میرے کو بولا کہ آٹیفیچیل میٹھا میں اتنا مت کھا تو چلو بیٹا اب تم تو کرو شیر شاہسن اور سروانگ آسن انڈیا ٹی وی ہر وقت ہر جگہ ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے سرچ کریں انڈیا ٹی وی نیوز گوگل پلے سٹور یا ایپ سٹور پر